اب پائیئے سستی اور ہر طرح کی دوائیہ فارمیزی پہ فارمیزی کے لیٹسٹ آفر جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں ہریانہ کو The Green Land of India اور The Home of Gods بھی کہا جاتا ہے ہریانہ کے ایک خوبصورت اتحاس کے ساتھ اس کا بہترین ورطمان اور ایک چمکتا بھوشے اسے باقی راجوں سے کافی الگ اور نرالہ بناتا ہے بھارت کے اتحاسک پنوں کو سجانے میں ہریانہ کا بھی بڑا ہاتھ ہے اور شاید آپ سب اس کا اتحاس تو جانتے ہی ہوں گے پر آج کے اس ویڈیو میں ہم ہریانہ کا اتحاس نہیں بلکہ بھوشے دیکھیں گے 2050 تک ہریانہ میں کیسے بدلاؤائیں گے اور یہاں کس پرکار کی پروجیکس کو انجام دیا جائے گا ہریانہ کے ایڈیوکیشن، لٹریسی، جی ڈی پی اور پروجیکس میں کیسے بدلاؤں ہوں گے ان سارے سوالوں کی جواب جاننے کے لیے بنے رہیے بلکل آخر تک میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سٹاپ فیکٹس آج ہریانہ ایک ویلڈیویلپڈ انڈسٹریل سٹیٹ ہے ہریانہ انڈیا کے سب سے بڑے آٹو موبائل حبز میں سے ایک ہے 2019 تک ہریانہ کی کل جنسنکیا 28 ملینز ہے برتے وقت کے ساتھ یہاں کی جنسنکیا بھی بڑھ رہی ہے اور گورمنٹ کو اس بڑتی پاپیلیشن کے صحیح مینجمنٹ کے لیے بہت سی سکیمز بھی نکالنی پڑی ہے اور پاپیلیشن کو اربن ایریاز میں سیٹل کرنی کے لیے بھی یہاں بہت سے پروجیکس کو انجام دیا جا رہا ہے جن کے بارے میں آپ کو آگے پتا چلے گا ہریانہ کل 44,212 سکوئر کلومیٹرز کی شیطر میں فیلہ ہے جس میں 22 ڈسٹرکٹس 154 سٹیز اور 6,848 ویلیجز آتے ہیں ایریہ کے حساب سے ہریانہ بھارت کا بیسوہ سب سے بڑا راجیہ ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہریانہ میں ایڈوکیشن کی ہریانہ کا لٹرسی ریٹ 76.64% ہے جو کہ پچھلے کچھ وقت میں بہت تیزی سے بڑا ہے ہریانہ کا ایڈوکیشن سسٹم دن بہ دن بہتر ہوتا جا رہا ہے یہاں کل 20,000 سکولز, 48 یونیورسٹیز اور 1,038 کالجز بھی ہیں اور بھوشے میں ہریانہ کے ایڈوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کیلئے یہاں کی گورمنٹ نے کافی پیسہ خرج بھی کیا ہے اگر بات کریں ایکنومی کی تو ہریانہ کی ایکنومی کچھ اس طرح اتپن ہوتی ہے اگری کلچر سے 19%, انڈسٹری سے 31% اور فرانسپورٹ ان سروس سیکٹر سے 50% ایکنومی اتپن کی جاتی ہے ہریانہ میں آٹوموبائلز اور مشینری انڈسٹریز ہیں جو بڑی ہی تیزی سے انتی کر رہی ہیں اور راجع کی ایکنومی بڑھانے میں مدد کر رہی ہے ہریانہ کی جیڈی پی 12.8% جیڈی پی گروت ریٹ کے ساتھ 7.85 لیک کروڑز ہے یعنی 110 بلین یو ایس ڈالرز ہے اور جیڈی پی کے حساب سے ہریانہ بھارت کا تیروہ سب سے بڑا راجع ہے اگر بات کریں بھوشے میں بدلتی ایکنومی کی تو آنے والے کچھ سالوں میں ہریانہ کافی زیادہ ایکنومی اتپن کر پائے گا کیونکہ یہاں کا ٹورزم سیکٹر بھی تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے اسی کے ساتھ یہاں ایڈوکیشن بڑھ رہا ہے اور زیادہ انڈسٹریز ہوگی جس کے بعد یہاں کی ایکنومی کو بڑھایا جا سکے گا چلیے بات کرتے ہیں میگا پروجیکس کی ہریانہ میں بہت سے میگا پروجیکس کو انجام دیا جائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بڑھتی جنسنکیہ کے ساتھ فیسلٹیز بھی بڑھائی جائے ہریانہ میں ایک پروجیکس کیا جا رہا ہے جس کی کیمت 52.52 کروڑز ہے اور اس پروجیکس میں یہاں دو انڈرپاس ون فلائی آور اور ٹرافک مینجمنٹ جیسی سوویدھا دی جائے گی اسی کے ساتھ 54.33 کروڑ کا ایک روڑ پروجیکس بھی کیا جا رہا ہے ریواری ہریانہ میں 500 کروڑ کا بائپاس کنسٹرک کیا جائے گا جس کا نام ریواری بائپاس ہوگا اس پروجیکس کو منسٹری آف روڑ ٹرانسپورٹ اور کنسٹرکشن کی طرف سے بنایا جا رہا ہے اسی کے ساتھ کچھ وقت پہلے بھارت کی پرائی منسٹر نریندر مودی نے خود یہاں پر 2500 کروڑ کے پروجیکس کو کمپلیٹ کرنی کا آرڈر دیا ہے جس میں یہاں کے ایڈوکیشن سسٹم اور بہت سی الگ چیزوں پر بھی کام کیا جائے گا ویسے یہاں آرڈری 2000 کروڑ کے پروجیکس پر پہلے سے کام کیا جا رہا ہے جو انفرسٹرکچر اور انوائرمنٹ کو بیٹر کرنی کے لیے ہے سمارٹ سٹی مشن کے چلتے ہریانہ کی دو شہروں کرنات اور فریدہ باب میں 60 پروجیکس سوشل انفرسٹرکچر اور انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کیے جا رہے ہیں جن کی قیمت 2342 کروڑ ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ لگ چکا ہوگا کہ یہاں کتنے زیادہ پروجیکس پر کام کیا جا رہا ہوگا اگر بات کرے سٹی رانکنگ کی تو یہاں کی خاص سٹیز ہیں فریدہ باب، پانی پت، امبالا، کرنال، ہیسار، سونی پت اور چنڈگر اور یہاں کی کچھ اربنائی سٹیز میں فریدہ باب، گرگاہ، پنچکولا اور پانی پت ہیں چنڈگر ہریانہ کا کیپٹل ہے پر ساتھ ہی یہ پنجاب کا بھی کیپٹل ہے جس کے کارن اس سٹی کو ہم کم ہائلائٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھارت کی یونین ٹیریٹری ہے گرگاہ، پلول، میوات، روحتک، جھاجر، پانی پت، ریواری، فریدہ باب اور سونی پت میں دو ہزار پچاس تک سب سے زیادہ شہری کرن ہونی کی سمبھاونہ ہے ویسے باقی راجوں کی طرح ہریانہ میں زیادہ سمارٹ سٹیز نہیں چنی گئی ہے پر یہاں پاس سمارٹ سٹیز بنائی جائے گی اور کرنال، فریدہ باب اور گرو گرام کو بھی آدھونک شہر بنائے جائے گا سٹیز اور ریسرچ کے مطابق دو ہزار پچاس تک ہریانہ کی سیونٹی پوسن سے زیادہ پاپیلیشن اربن ایریاز میں رہے گی اور دو ہزار چالیس تک ففٹی پوسن پاپیلیشن اربن ایریاز میں سیٹل ہو چکی ہوگی یعنی دو ہزار پچاس میں ہریانہ کا ہر دوسرا ویکٹی شہری ہوگا اور اس کی تیاری ابھی سے گورنمنٹ شروع کر چکی ہے یہاں کچھ آدھونک شہر بنائے جا رہے ہیں جہاں یہ پاپیلیشن سیٹل ہوگی ہریانہ بھی باقی راجوں کی کامپیٹیشن میں جل ہی برابری میں ہوگا اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آئے تو ڈس لائک کریں